اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ اللہ پاک آپ کو اپنے افضل امان میں رکھیں ہمیشہ ہستے رہیں مسکراتے رہیں اپنے خاندان والوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ بچوں کے ساتھ پیرنٹس کے ساتھ ہمیشہ خوش اور عباد رکھیں اپنے پیرنٹس کا رکھیں بہت سارا خیال اور ان لوگوں کا بھی ضرور خیال رکھیں کہ جو کہ ہمیں اپنی زندگی میں بہت اب کچھ کہہ نہیں سکتے جیسے بہت سارے لوگ ہیں جن کی بہت ساری ضروریات ہوتی ہیں لیکن وہ اپنے موں سے کچھ نہیں کہہ سکتے تو ہم لوگ خود اپنی زندگیوں سے تھوڑا سا ٹائم نکال کے جہج کرنے کی کوشش کریں کہ کس کو کہاں پہ کس چیز کی ضرورت ہے جو کہ وہ لوگ ہم سے کہہ نہیں سکتے اپنی صفحہ پوشی میں رہتے ہیں تو ہمیں ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے جتنا بھی ہو سکے اتنا سا ہو سکے اتنا سا ہو سکے جتنا بھی ہو سکے بہت تھوڑا سا ہو کہ کسی کی کوئی بھی ہیلپ ہو سکے تو آپ کو وہ ضرور کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ کسی کے ساتھ ہمیشہ اس کا خیال رکھا جائے اس کی باتوں کو اس کے دل کی باتوں کو یا ان کی ضروریات کو ہم جتنا حد تک جو بھی ہمارے بس میں ہیں جتنا اللہ پاک سے مطلب اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے ہم کسی کی ہیلپ کر سکتے ہیں تو ضرور کریں کیونکہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنے سفید پوشی کی وجہ سے ہی اپنے ایک پورے معاشرے میں جو اتنا بھی ہمارا وہ بنا ہوا ہے تو اس کی وجہ سے ہمیں کچھ بھی آ کے ہمارے موں پہ نہیں کہہ سکتے لیکن کچھ ہمارے فیملی میں اردگید محلے میں پڑوسیوں میں فیملی میں بہن بھائیوں میں ایسی ضرور چیزیں ہو جاتی ہیں کہ جب ان کو ہماری ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے لیکن وہ ہمیں موں سے نہیں کہہ سکتے مطلب ہمارے موں کے سامنے آ کے نہیں کہہ سکتے تو آپ خود جج کیجئے کوشش کیجئے اپنی زندگیوں سے تھوڑا تھوڑا ٹائم نکالیے اور جہاں تک بھی ہو سکے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ان کی ہیلپ کرنے کی کوشش کیجئے تو باقی یہ ہے کہ اللہ پاک آپ کو سب کو خوش رکھے آباد رکھے ہمیشہ ہستے رہیں مسکراتے رہیں اپنے گھروں میں خوش اور آباد رہیں میرے چینل کو کیجئے لائک سسکرائب شیئر اور کمنٹ ضرور کیجئے آج ہے جمعت المبارک کا دن تو ابھی چھوٹی سی ایک ریسپی ہے کھانا بناؤں گی تو آپ سے کروں گی شیئر انشاءاللہ سے اور اس کے ساتھ آپ سے بھی ہوتی رہیں گی باتیں اور جمعت المبارک ہے آج جمعت سب کو بہت بہت مبارک اللہ پاک اس دن کے صدقے ہمیشہ سب کو شاد اور عباد رکھے مجھے بھی رکھئے دوہوں میں یاد تو ابھی چلتی ہوں ریسپی کی طرف اور ریسپی بھی کھانا بنا رہی تھی تو سوچا آپ سے بھی شیئر کرتی ہوں تو دینکیو سو مچ تو یہی تھا جی ہمارے پاس چکن چکن میں ہمیسرا کریں گے کہ آج میرے ہزبنٹ بنا رہے ہیں ویڈیو اور میں نے ان کو کھایا کیونکہ اس ٹین میں جو لے کر رہی تھی یقین کرے کہ کسی کام کا سٹینڈ نہیں نکلا کسی کام کا اور اس میں نہ یہ کیمبرہ مطاف فون لگاتی ہو تو کبھی در ڈھلک جاتا کبھی اس کو اپنا ٹائٹ کیا سب کچھ کے لکے نہیں اس میں ہم جی ڈالیں گے ہارف ایک ٹی سپون حلدی اور ریڈ مرچ اس کا کلر دیکھیں کیسے کوئی کلر ہی نہیں ہے اور یہ دال دیں گے دھنیا پوڑر اور اس کے بعد اس میں دالیں گے کشمیری لال مرچ اس سے کلر بہت اچھا ہے اس کا یہ ہے کہ اس کا اپنا زیادہ مرچ اور نہیں ہوتی اس میں مطلب تیز والی نہیں ہے اس کا کلر اچھا آتا ہے ایسے پونی سی ٹی سپون ہم یہ ڈال دیں گے اور اس کے بعد ادرک لسن کا پیسٹ بھر کے ایک چمچ ہم ڈالیں گے ٹی سپون اور اس کو ہم اچھے سے کر لیں گے مکس یہ دیکھیں آپ کو نظر آرہا ہوگا اس کو مکس کرتے جو ہوتی پیاری خوشبو آنے لگ پڑتی ہے اچھا جی اور ادھر یہ جی اس کو کریں گے مکس مکس کرنے کے بعد یہ مصالے میں نے بھی کھول کے رکھیں کیونکہ میں نے بکایا چکن میں بھی ڈال لیا یہ دیکھیں جی یہ اس طرح سے اس کی شکل بن جے گی سارا ہم نے کر لیا مکس میں نے ہاتھوں سے گھولا گھالا نہیں ہے اس کو میں نے چمچ پی ساتھی کر لیا خوبصورت ترین مسالہ جی اس دیکھتے لگ گیا اچھا جی اب ہم کریں گے جی چولہ آن اور سب سے پہلے جی نہیں ہم لوگ پہلے اس میں آئل ڈالیں گے فریڈ پیٹ میں ٹھیک ہے اور یہ چیز دیکھیں اس میں آپ نے اتنا آئل ڈالنا ہے جتنا آپ ایک ہانڈ میں ڈالتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو اچھے سے ہم نے گرم کرنا ہے بہت تیز زبردست کسام کام اس کو اپنے لیا سے بہت تیز والا گرم کرنے اور ادھر ہم کریں چولہ آن جب تک یہ گرم ہوتا ہے ہم اس میں آپ کو بتاتی ہوں کہ پہلے ہم ڈالیں گے چکن چکن تھوڑا سا جب ادھرک لسن کے ساتھ ہو جائے گا تو ہم ڈال دیں گے یہ والا دھنیا اور زیرا کو میں نے تبے پہ بھون لیا تھا اور اس کے بعد اس کو میں نے بلینڈ کر لیا تھوڑا سا اور اس میں جائے گا جی تھوڑا سا میتھی دانا بھی اور تھوڑی سی کلونجی بھی میں آج اپنے ہزبینڈ سے کہا آپ بھی کچھ بھول لیں میری ویڈیو شوٹ کر رہے ہیں تھوڑا سا آپ بھی بھول ٹھیک ہے ٹھیک ہے سای آج جمعہ کا دین انہیں بھی بس مسجد کے لئے نکلنا ہے لیکن میں نے کہا تھوڑی سی میری ہیلپ کرا دیں کیونکہ سٹائنڈ کا کوئی فائدہ نہیں ہوا پیسے گیز آیا لیکن کبھی کبھار اس کو یوز کرنے کوشش کروں گی تھوڑے بہت جو کلپ بان سکے اس سے بناوں گی اور ابھی جب یہ گرم ہو جاتے ہیں تو نیکس کلپ میں آپ کو بتاؤں گی ٹھیک ہے کہ جی کیا کرنا اور کیسے کرتے ہیں یہ چکن تھا ابھی یہ جو ہمارا پین ہے وہ گرم ہو گیا اس میں دال لیں ہم اس طرح پر کچھ چکن چکا آپ تھوڑا سا پانی لے اس میں ڈال کے اور اس کو گماؤ پرانے گماؤ پرانے کے بعد اس کا جتنا بھی یہ ہے اچھا میں نے اس میں نبک نہیں ایڈ کیا میں نبک اس میں اینڈ پر ڈالوں گی تو بعد میں تھوڑ دیر بعد میں ڈالوں گی اور اور اوائل ہمارا شو شڑف کر گرم ہو رہا ہے اس کو ہم تھوڑا سا بند کریں گے ابھی جدنے دے میں یہ چکن ہو جائے گا اور اس کی ہلکی سے خوشبو آنے لگ پڑے گی جب ادرک لسن کی بھوننے کی اس کے بعد یہ والا میں چاپ کیا ہوا جو دھنیا اور کیا کہتے ہیں زیرہ تو یہ جب ڈالوں گی تو اس کے بعد پھر آئل ہم شڑپ کر اس میں ڈالیں گے پھر آپ کو کلپ دکھاؤں گی کہ وہ کیسا مزدار کلپ بنتا ہے بہت ہی مزدار لگتا ہے وہ خوشبو بھی اس چکن کی بہت زبردہ ساتی ہے اس طرح ہم کر کے اس کو اچھے طریقے سے ابھی ادرک لسن اور ان مسالوں کے ساتھ ادرک لسن کی سمیل چلی جائے وہ جو ایک خوشبو سی ہوتی ہے اس کی وہ ہو جائیں تو پھر اس کے بعد یہ والا ہم ڈال دیں گے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ چکن اس طرح ہو رہے یہ دیکھیں خوبصورت چکن ہمارا پیویارہ بس جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ سے ہم نے کھانا بنانا شروع کر دیا ہے اچھا اکثر لوگ سوچتے ہوں گے میں بسم اللہ نہیں پڑتی میں دل میں بسم اللہ پڑھ کے تو پھر شروع کر دیتی ہوں کچھ اس طرح نہیں ہوگا یہ اچھا خاصا اس ملگی نے پانی پیا تھا میرا خام سے تو یہ اس طرح ہلکا ہلکا پانی وہ نکلتا رہے گا تو آپ کا یہ تھوڑا سا ہو جائے گا اچھے سے چکن کا وہ ادرک لسن کے ساتھ ہو جائے گا ٹھیک ہے اس طرح سے کر لینا ہے یہ تھوڑا ٹائم آفتا لگے گا اس کو تھوڑا سا گھونتے ہوئے اور اس کے بعد انشاءاللہ جو بھی پروسیجور ہوتا میں آپ کو بتاتی یہ ایک چکن میں نے ایک ریسپی کو فالو کیا تھا لیکن میں نے اس پہ اپنی بیٹ پہ اپنی بھی ایڈیشن ڈال دی تو میں اس طرح سے کار کے بناتی ہوں بہت مزے کا بناتا ہے تو میں نے سوچا آج بنا رہی ہیں تو آپ سے بھی شیئر کیا رہے ہیں موسم بھی اچھا ہوا ہے دھوپو دھوپ ہوئی بھی آج دھوپ نہیں کلینی ہے تو ماشاءاللہ سیزمہ بھی ہے تو ہم نے چنے جی آج چکن بنایا جائے آج چکن دھوپ کی وجہ سے ہی آج میرا اگرادہ تھا کہ چکن بنایا جائے یہ اچھے ایڈیشن ڈالیشن ایڈیشن ڈالیشن بہت زیادہ شدید والا گرام ایک شدید والا گرام ایڈیشن ڈالیشن ایڈیشن ڈالیشن بہت زیادہ چکن ایڈیشن بہت زیادہ بہت زیادہ بس نلی رحمان رکھی بہت زیادہ پیاس چھوٹا چھوٹا کر کے کٹا ہے اتنا چھوٹا بھی نہیں کٹا اتنا بڑا بھی نہیں دوٹ مارٹ چھوٹے والے میں نے لے لیے تم کو کلیان چاہاں یہ بلکل لینڈ میں ڈالیں گے یہ سبس مریج میں نے لنبی والی کٹ نہیں ہے تو اس کو انس پہ دالیں یہ دیکھیں بڑی مدار سی فشکو اللہ بڑی مدار سی یہ دیکھیں اس طرف جا رہے ہیں وہ بھی سوش ڈپ کر رہے ہیں وہ بھی حلکہ حلکہ بکھا رہے ہیں تمہیں گرم ہو رہا ہوں تو اس پانٹ پہ آکے ہم ہی اس میں یہ دیکھیں اسی چمچ کی مدد سے یہ دالیں گے اپنے اقارڈنگ کو ٹیسٹ ڈالیں جی جتنا آپ یہ پسند کرتے ہیں مجھے زیادہ پسند ہے تو میں زیادہ ڈالتی ہوں تو اس کو کر دیں کہ ہم سائٹ پہ اور یہ دیکھیں بھئی کیا خوشبو آ رہی ہے کیوں آپ کو بتائیں مروری کو لگے ہو تو مروری کو اپنا آپ دکھاتی ہے اس مروری روپچاری کو پتہ بھی نہیں ہوگا میرے ساتھ ہونا کیا ہے آپ ہی سب کو سلام کر لیں ہاں سلام کر لیں ہاں جی میری طرف سے آپ سب کو سلام اور سلام کر لیں بلکل یہ دیکھیں ہمارے لاب شون شڑک دے اور ہمیں بھی یہ بہت زیادہ گرم ہو رہا ہے تو اس پوائنٹ پہ آکے آپ کو کیا کریں گے اور آپ کو کیا کریں گے دیکھیں کہ کیا سی شون شڑک ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں چکن پہ ہلکا لگا سیسنا کا لگ بھی آنے لگ پڑا ہے بڑا پیوی آرہا سا یہ دیکھیں اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ دیکھیں یہ ہمیں اس میں دی دال دیا ہے اور بڑی پیری سچپو آئیے آپ کو کین کریں یہ دیکھیں اور ہمیں دیکھیں اگر آپ کو کیا کریں چھوٹی چھوٹی چھنٹے آئیں گی آپ کی طرف کی اب چکن ہوگی اس کے ساتھ سبسکرائب جتنا آپ کو پسند ہو جائیں اے میرا نمک کی فتم ہو گیا اس کے بعد ہم دال دیں گی کلون جی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ دیکھیں یہ چلی گی کلون جی اور یہ چلا گیا جی میسی دانا تھوڑا سڑا لے گیا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم الحمدللہ سے ابھی اتنی پیاری خوشبو آنے لگ پڑی ہیں تو میں آپ کو کیا آؤ بتاؤں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ دیکھیں اور جی ہم اب اس کو کریں گی کہ کوئی بوم لے کر اور تھوڑا سا ہم اس میں ڈالے کے پانی یہاں ہاں 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 پڑی میں اس کو کروں گی تھوڑا سا مکس اور یہ جو میں نے تماتر کاٹ کر رکھے ہوئے یہ میں ڈال دوں گی اور یہ سبس میرے جو تھوڑی سا کاٹ کر رکھی ہوئی اس کو ایڈ کر دوں گی اور اب انہیں ہم انہیں چکن کا ہم بھون لیں گے چکن کو ہم بھونیں گے تماتر کے ساتھ اور تماتر کا اپنی پانی ہوتا ہے تو اسی کے ساتھ وہ بھون جائے گا اس طریقے سے کر کے اور یہ دیکھیں مجھے بھی یہ ٹائم نہیں ملا اس میں میں نے سارا یہ ساری کالی ہونا ہے اس میں میں پہن لے کر آئیں اس سے میں سارا یہ کرنا ہے تو یہ بھی انشاءاللہ یہ بھی چیز اور اس میں بھی سارا یہ بھی میں نے کرنا ہے وہ پہن کے ساتھ سارا سارا ہوتا ہو جائے گا تو چکن تھوڑا سا پانی بس اس میں رہ گیا تھا تو اس پانٹ میں مجھے باتانا یاد نہیں رہا کہ میں اس میں ڈالوں گی چھوٹے بھی ٹین پی چھوٹے مگوائے میں تھے پہلے بھی ایک دو ویڈیوز میں ایک دو چیزوں میں کیwerے گیا آپ کو دکھایا تھے تو یہ ہم اس میں دو بھرکے سپونگ یہ ٹوٹے پیوری کی کچھ آپ ٹوٹے پیورین ڈال دیں آپ ٹوٹے پیوری ڈالیں ہم نے ہٹا دیا ہے اور اس چکن کے شکل نکل ہے یہ کچھ ایسے اور یہ اس طرح سے کر کے دیکھیں اور اس میں اب میں یہ کٹا وہ جو پیاز بکایا تھا وہ میں اوپر سے ڈال دوں گی کیونکہ مجھے اچھا لگتا ہے آپ کو اگر اچھا لگتا ہے تو ٹھیک ورنہ آپ مد دائیں چکن ہو گیا تھا ریڈی تو میں نے کہا آپ کو ایک دفعہ کولو بھی دکھا دوں تو یہ ہمارا چکن ہو گیا تھا ریڈی تو اس کو ہم کھائیں گے روٹی کے ساتھ اور دھنیا اوپر چھڑک لیں کاٹ لیں اور سبز میریج بھی کاٹ کے ڈال لیں تو وہ سواد کا ہو جائے گا تو میرے پاس آج دھنیا وغیرہ سب کچھ ختم ہوا تھا تو میں دیکھتی ہوں اگر فریج میں کئی تھوڑا موڑا پڑا ہو تو کاٹ کے ڈالوں گی سبز میریج ضرور کاٹ کے ڈالوں گی تو یہ ہو گیا تھا ریڈی اس طریقے سے تو اس کے بعد انشاءاللہ ملیں گے جی تو کھانا شانا بن گیا تھا بس روٹی کی تیاری شروع کرنی تھی اور میں نے بھی جمعہ پڑھ لیا تھا اور ہزبنٹ بھی جمعہ پڑھ کے آگے تھے یہ دیکھیں جی میں ان کی ویڈیو بنا رہی تھی انہوں نے پہنے تھی شلوار کمیز اور یہ ابھی ابھی جمعہ پڑھ کے آئے تھے مسجد ہمارے گھر سے ہے تھوڑی سی دور بندہ ووکنگ آج تو آج نیا ڈریس پہنا جائے تو وہ میں نے نیا ڈریس پہنا کیونکہ جب یہ بن کر آیا تھا سوٹ ٹوڈپٹہ ڈائے کروانے کا بالکل بھی ٹائم نہیں تھا تو میں نے گھر میں اب ادھر بھی بلیک ڈپٹہ پڑھا تھا اس میں تھوڑا سا بلیک پرنٹ تھا تو میں نے ساتھ یہ ڈپٹہ پہن لیا اور الحمدللہ سے یہ تھا آج کا چھوٹا سا وی لاغ جو آپ سے شیئر کیا چھوٹی سی ریسپی اور چھوٹی سی بات آپ سے دل کی بات آپ سے شیئر کی جو سٹارٹ میں کی ہے تو اپنا بہت سارہ رکھئے خیال مجھے بھی رکھئے دعاوں میں یاد ہمیشہ رہے خوش اور آباد اپنی فیملی کے ساتھ اپنے پرنٹس کا بہت سارہ رکھئے خیال میرے وی لاغ کو کیجئے لائک سسکرائب شیئر اینڈ کمنٹ ضرور کیجئے پلیز کر دیں لائک اور سسکرائب بھی کر دیں میرے چینل کو اپنے آپ کا حامی و ناصر ہوا تو اسی کے ساتھ اللہ حافظ